وزیراللہ خیبر پختونخواہ پر شاور پہنچ گیا ہے کافلے کی فوٹیج سامنے آگئی علی امین گنڈاپور سات گھنٹے تک کہاں رہے پی ٹی آئی رہنماؤں کے متضاد بیانات بیجرسر سیپ نے کہا علی امین سے رابطہ نہیں ہو پا رہا عملے کا نمبر بھی بن جا رہا ہے خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں عمل ایوب نے ٹویٹ میں کہا حکومت کی جانب سے علی امین کو چائے پر مدو کیا گیا تھا رابطے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا بھائی فیصل امین نے ٹویٹ میں لکھا علی امین سے رابطہ ہو گیا ہے وہ صوبے میں امن و امان سے متعلق ایک اجلاس میں تھے جیرمن پی ٹی آئی بیلسٹر گوھر اور شیر افزل مروت پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار ایس اوپیس کی خلاف برزی اور مقررہ وقت پر جلسہ ختم نہ کرنے پر اسلامباد پولیس کا ایکشن شویب شاہین، زین قریشی، شیخ وقاس اکرم، مولانا نصیم شاہ، آمیر ڈوگر، احمد چٹھا، سید شاہد اور یوسف خان کو بھی حراست میں لے لیا گیا پکڑے گئے تمام افراد تھانہ سیکیٹریر منتقل، آپریشن مکمل گرفتاریوں سے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا پاکستانی عوام یہ سب کبھی نہیں بھولیں گے پی ٹی آئی رہنماز سلمان اکرم راجہ کی تنقید کہا ہر روز ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے سپریم کورٹ بار کی بیریسٹر سیف، شویب شاہین اور شیر افزر مروت کی گرفتاری کے مضمت فوری دہائی کا مطالبہ کہا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر گرفتاریاں بلا جواز ہیں آئینی پیکج لانے اور پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا مشن وزیراعظم کا حکومتی اور اتحادی ارکان کے عزاز میں اشائیہ ارکان پارلیمنٹ کا شہباز صریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار وزیراعظم نے کہا مہنگائی مزید کم ہونے کی پیش کوئی خوشخبری سے کم نہیں بجڑی بلو میں رولیف کے لئے اقدامات کر رہے ہیں سیاسی جماعت کے جلسے میں نازیبہ زبان کا استعمال قابل مضمت ہے صدر مملکت کا سیاسی جماعتوں کے ارکان کے عزاز میں اشائیہ چیئرمنٹ سینرڈ، گورنر پنجاب، خبر پختونخواہ اور وزیر علیہ بلوچستان کے شرکت صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلم خان، عیمل ولی خان، چودیس سالک حسین اور دیگر رہنما بھی شریک آصف علی زرداری کا جمہوری ادارے مضبوط بنانے پر زور کہا مواشی خوشحالی کے لیے سیاسی، مواشی اور گورنس اصلاحات نہ گزیر ہیں امریکی دباؤ ایران پائپ لائن معاہدہ پورا کرنے نہیں دے رہا خواج آصف کا کہنا ہے یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے ہم اٹھانہ ارب ڈالرز کہاں سے دیں گے بھارت سمیت کئی ممالک ایران کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے وفاقی دار حکومت میں گینگ وار ترز کی وارداد نیجی ٹاور میں دو گروپس کے لڑائی فوٹیج سامنے آگئی فائرنگ کے نتیجے میں شہزاد ستی اور ایک گارڈ جام بھگ ہوئے تھے موسیقی